حکمہ دے پر تھائے راب جی دے پر تھائے اسیں کجھ نہیں جان سکتے کیونکہ اصل مط اصل سمجھ جڑی ہے جنہوں بےک بودھ کیا جاندہ ہے او کیول گرو دے کول ہے تے گرو ہی سانوں اے سمجھ بخش کر سکتا ہے تائی گرو دے پاس شاہ نے کہا ہے کہ ساڑھے تے کرپا کر کے سانوں اے سمجھ دے دے ہو تا جو اسیں تو اڈیو چار نوں بجھ سکیے جان سکیے کہ ساڑھے واسطے اصلیت من کے چلنا کی ہے تے جیڑی چیز نوں اسیں اصلیت من کے چل دے ہیں اوہ متھیا کے میں ہے پاو او ناسونت جہاں اوہ چوڑ کے میں ہے تے جو تس ہی کہہ رہے ہو ساچ کے میں ہے یہ سمجھنا چھنے گرو نے بخش دا ہونا چھنے اسیں ساچنوں چھوڑتے چھوڑنوں ساچی منی بیٹھے ہیں ساڑھے واسطے اے جیون ساچوں نے بڑھ دا ہے پا جیڑا اوہ ساڑھے جیون ہے جیڑا گرو نے بخش کرنا ہے اوہ ساڑھے واسطے چوٹی بنے رہے ہیں جیویں کوئی کال اپنے کلوک ہوئے ہوئے پاو جدہاں کسی منو چتوے ہوئے دیش دی گل کیتی جاری ہوئے 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 نہ ہو دنیا دے نقشش کتے نہ ہوئے پا اسیں اپنے چتیاں جب ساکے بیٹھ جائیے اسیں پرماتما دے دیشنوں ادھاں من کے بیٹھے رہے ہیں پا یہ جیڑا جگت ہے جننوں اسیں شہڑ جانا ہے جننوں جیو شہڑ جاندہ ہے یہ نوں بہت وڑا ساچ مان کے بیٹھ جاندہ ہے پا جو گرو ساہب سمجھاو دے نے اوہ دے مطاق جے چلیا جاوے تب پھر سنوں اصل سمجھ پہندی ہے اصل سوج پہندی ہے سو اسے سمجھنوں پرافت کرنواستے دے ہدایت سادگو پاشا کر رہے ہیں ایک اوہ امکار اوہ پرماتما ایک ہے جیدہ سارے پاسے پسارا ہے سادگو پرساد پاو ایسا پرماتما ملدہ کے میں گرو دی کرپا دے دوارا گرو دی بکشش دے نا گردیو کرپا کردے نے دوب دا مانمکھ روگ ویاپے ترسنا جل ہے ادھکائی جنہ چر سنوں گرو سمجھنے ہی بکشش کردہ جنہ چر اسی گرو دے سنمکھ نہیں ہا انہ چر اسی مانمکھ ہا کیونکہ جانتا تیان اگے ہو سکتا ہے جان پیشے ہو سکتا ہے جان سجے ہو سکتا ہے جان کھبے ہو سکتا ہے ایسا تے ہوئی نہیں سکتا کہ اگے بھی تے آنے تے پیشے بھی کوئی انسان ادھان دا ورطارا ورطا سکے جان کھبے بھی ویکھے ایک سمیں تے سجے بھی ویکھے ایک سمیں ایک پاسا ہی ویکھیا جا سکتا ہے جی ایسی ماننے والا بیکھ رہے ہیں آتا گرو والا نہیں بیکھ رہے ہیں پر جی ایسی گروہ لبکھنا شروع کر دیتا تا پھر ایسی مانوال بکھنا بند کر دیتا تا سادگروکین دیا کہ جیڑا مانوال بکھتا ہے او دے اندر دوڑا روپی ایڈا وڈا روگ آ جاندہ ہے کیونکہ ہور روگ تھوڑا سمہ آ کے چلے جاندے دکھی کر دیتا پر تھوڑا سمہ آ کے چلے جاندے پر جیدے اندر دوڑا دا روگ آ جاندہ ہے دوڑا روگ آ جاندہ دکھی کر دا ہے کہ اندر ترشنہ دی آگ بال اٹھ دی ہے تے بہت زیادہ پیڑا اندر پیدا کر دیتا ہے کیونکہ جیڑا جیو پر ماتمہ تو بشڑے ہوندہ ہے او دوں مہا دکھ دے وچ ہوندہ ہے تے جیدوں او پر ماتمہ دے نال ملاک والے رستے دے پر پیندہ ہے او دوں او دے اندر سوکھ پرویش کرنا شروع کر دن دے آ تے اکیر جنوں پر ماتمہ دے چرنا چھ اپید ہوندہ ہے تے او دے اندر مہا دکھ دی تھا مہا سوکھ پرویش کر جاندہ ہے پر سادگرو کی اندہ ہے کہ جنہ چیر مانمک ہے انہ چیر دوڑا مانمک روگ بھی آپے دوڑا تو پاک کی اندہ ہے مانمی چھ دو ترہ دی وچار بیٹھ جانی کہ میں راب والے پاسے بھی ترہاں جان جو راب تو پاسے لے کے جنہ دا راستہ ہے او اس پاسے ترہاں دراہی تے آکے بندہ ہمیشہ ہی چکر چپے جاندہ ہے کھون میں سجے مڑا جا کھبے مڑا پر جے راستہ سپشٹ ہوگے پتا ہوگے تاں پھر پلے خیوج نہیں پیندہ جی اسے دوڑا جو پیا ہویا تو گلت راستہ دے پہ جاوے تاں پشت ہونا پیندہ ہے واقس مڑنا پہ سکدہ ہے سفر زیادہ پہ سکدہ ہے راستہ خراب مل سکدہ ہے راستے وچھ لوٹو سکدی ہے کئی قسم دے خطرے جی گلت راستہ بندہ آپ تیار کرنے ترمدے مارکتے چل دے ہوں یہاں جی گروہ والے پاسے ترپا مانگے تاں لہا ہی لہا پرابت ہوں دے مارک بھی گاڑی پاو یہ تھے خطرہ بھی کوئی نہیں لوٹو بنی ہندی نا ساڑی مانسک لوٹ نا آردھک لوٹ نا سریرک لوٹ پر جی گلت راستے ترپا مانگے تاں یہ سارے قسم دی لوٹ برقرار ہے پھر پرماتمہ ہلو دسے ہوئے مارکتے کوئی جام مسولیاں نہیں بیٹھا ہویا چونگی لے نالا پر جیڑا جمع دا پندھ ہے نا دو دادا مارک ہے او اس راستے ہوتے لٹنا لے ایس قسم دے مسولیاں بھی بہت نہیں چھوٹی جی پرچی لگ دی ہے جیڑے روڈان دے ٹول پلا جاں لگا ہوندہ ہے نا چھوٹی جی پرچی ہوندی ہے پنجاس اور پہ یہ دی داس لگ دی ہوندہ گڑی کرو پندھنا دی لے کے توڑ دا تو یہ آر پندھنا سو دا تیل میتھیا ہوندہ ہے تی دی پینا پر او اسے ٹول دی پرچی نو مچون واسطے جو میں اپنے علاقے دے ادار لے لوگ کوئی شڑنا تھا نہیں کر لیندہ ہے کوئی اور آمترسانی روڈبال کے جاؤ گا کوئی پرے ہونی پگڑنے تھا نہیں کر کے چل جو گا کہ میں نو چونگی نا پہ ہو پنجاس اور پہیاں نہ دینا پہ تی سوچو جیڑے مارگ ہوتے سارا کو جی اگلیا نے چنگی دے روڈی چھ لے لینا ہوئے او اس مارگ تو اگے لے کے کی جاؤں گا اپنے پرمات مدے دے شوئے چھے ایک شوٹی جی پرچی سانو دھکی کر دی ہے کوئی ودا کارڈ بناودا ہے کوئی ودا پاس بناودا ہے کوئی بانے باجی کر دا ہے پر جیڑے مارگ ہوتے جو کشوی اسی خٹیا کمائیا جو کرم کاند کیتے جو رابدے نام دیتے جو میں کل بھی اپا مچار سرون کیتی سی کہ کرم کاند کال جوگ دے سمیے بہت ہو رہا پر تھا نہیں پہندے کیونکہ روت نہیں ہے کہ وہ اس جوگ دے وچہ نام بیجندی ہی روت ہے اور دوسری روتی کوئی نہیں آگی ساتھ گل نے کل دے شاہدو سمجھایا تو روت کوئی ہے بیج آسی کوئی بیج رہے ہیں تاہو دا فالکے میں پرابت ہوئے گا کرتا کچھ نہیں ہوگا روت تو بغیر اسی کچھ بھی مجھ بھی جانگے نا تاہو کچھ بھی نہیں ہوگا سب اپا کال سرون کیتا ہے کہ لہا بھی جاندہ ریندہ ہے جو ملنا ہوندہ ہے تے مول بھی گواہ بیٹھ دے ہیں پا آب جیڑے تھوڑے بہتے دانے ہوندے ہو بیو چھتا دے ہیں تے فال بھی نہ پرابت ہونا تے مول بھی جاندہ رہا تے لا بھی جاندہ رہا اس واسطے دوبدہ نوں سدگرو پاچھا ہی نے بہت بڑا روگ آکھا ہے کہ جدوں اے ساٹھے اندر آ جاندی ہے نا تے منمک ہو جاننے ہیں تاہ پھر اے سانو ساڑ دی ہے تے ساڑ دی بھی کرنا کہے جلے ادھکائی ادھکائی تو پاہ بہت زیادہ ترشنہ دی آگ گور گی آگ کوئی نہیں آگی آگ بار لی آگ تاہ کچھ سیکنڈ میں جا جاں کچھ منٹا میں ساڑ کے سوا کر دن دی ہے پر جڑی یہ ترشنہ دی آگ گئے یہ پل پل ساڑ دی ہے سارا جیون تمام جیون سانو ساڑ دی رہی دی یہ دا کوئی انت نہیں جنہ چر ساڑا جیون ہے اسی اندروں بالدے رہنے پر بالدے کیوں ہاں کیونکہ منمکہ سدگرو پاچھا بکشش کر دنے دوبدہ منمکھ روگ ویعا پے ترشنہ جلہیں ادھکائی ترشنہ دی آگ دے نال جی بہت زیادہ سڑ دا ہے مار مار جم ہے ٹھاور نہ پاو ہے بیرتھا جنم گوائی ایسے جیو مار مار کے جم دے رہن دے ٹھاور پاو ٹکانہ ملدہ نہیں ہے تے اے جنم جیڑا ملیا ہویا ہے نا جی میں خون ملیا ہے منو کھا یہ تو پہلا جیڑی پانکتی اپا رام دے مچ اہی پانکتی شروع کیتی ہے مار مار جم ہے یہ دے تو پہلا پتہ نہیں کنی بار مار مار کے جمیں ہوگے اس گلدہ ساڑے کول کوئی حساب کتاب نہیں نا ہی اسی لاسک دے ہیں جنہی ان پاوی منو کھن دے ہیں وہ انہی نوی کیول اپنے پیشلے جنما دی بھی سو جی ان دی ہے کہ کتھو تورے ہیں پر جیڑے ساڑے ارگے جیوانا ساڑے ارگے ہیں نو تے دو چار جن پہلوں کل کیتی نی چیتے رہی ہیں تے جنم کتھو چیتے رہے جنہا کئیورہ بندہ رات دی تر ساڑی سب جی نو پہل جن دا ہے سویرے پہلے پہلے راتی پلا کیتا رہا ہے کہ ایسے بندے نو جنم چیتے رہے جا بھی آئے ساگتی ہو ساگتا ہے سو ایس واسطے سادگروہ کہیں دیا کہ ایک گل جرور یاد رکھو کہ ایس جنم تو پہلے بہت وار مر چکے ہیں تے بڑی وار جنم لائے چکے ہیں ہار جیو یہ کدھا نہیں ہے یہ نہیں کی جنہ ترم دے مارگتے تریا ہے سادگروہ نو کہہ رہا تے کہ اللہ اوہ ہی بڑی وار جنم لائے تے اوہ مریا جتنے بھی پامے کوئی ایس مارگتے تریا ہے جا نہیں تریا جہاں آجے تورن بارے انہیں سوچیا ہے جا نہیں سوچیا اوہ بھی بہت وار جنم چکا ہے تے بڑی وار مر چکا ہے ایس جنم تو پہلے سو سادگروہ بکشش کر دینے کہ مار مار جنم ہے تھاورنا پاوے ٹکانا پھر نہیں پرافت ہوندہ برتھا جنم گوائی تے کندنے کے اے جنم بھی برتھا ہی گوائی جاندہ ہے مار مکھو کے دودہ وچھ پائے کے ترسنا وچھ سردہ ہویا جنم اے بھی اجائیں چلے آ جاوے گا جے گروہ والوں اصل سمجھ پرافت نہ ہوئی جے گروہ دی بکشش پرافت نہ ہوئی سو ایس کر کے سادگروہ نے ساڑے جیوہ والوں رہا والے باندھوش ترلا لیا اس پر ہی پورن پرماتما دا میرے پریتما کار کرپا دے ہو بوجائی ہی میرے پیارے پریتما پیارے پرماتما ساڑے تے کرپا کر کے سنو ہونی سمجھے بکشش کر دیو سنو ساچ سمجھا دے ہو بوجائی تو پاو ہمدائی سمجھا ہونا جا بجنا سو سادگروہ پاسہ بکشش کر دیو کہ ترلا لیے اوش گروہ دے گے جے گروہ نے ساڑا پارتارہ کرنا ہے تنسری گروہ رہنسائے مہراجی اگے آکے یہ مگیے گروہ دے کھولو کہ میرے پریتما کار کرپا دے ہو بوجائی ہی میرے پیارے پرماتما کرپا کر کے میں نو سمجھ بکشش کر دے ہو ہومے روگی جگت اپایا بین شبدہ روگنا جائی کہ اندھنے کے ایجیڑے ہومے دا روگ ہے نا ایس روگ نے ہی ایس جگت نو پیدا کیتا ہے ایس قسم دا ایدہ بنایا ہے مومہ درہ جیدہ بچ آکے اسی دودہ بچ پیجنے ہیں یہ پرماتما ہومے نے سارے جگت نو آتم کا طور تے روگی بنا رکھیا ہویا ہے یہ سارا جگت جیڑا ہے ہومے دے کار روگی بنایا ہے پہلا میں جکر کیتا ہے کہ سریر کرو ہو جاوے تا ہڑ جاندہ ہے دکھی جرور کردہ ہے پر جیڑا آتم کرو گئے نا یہ جگتوں لگ جاندہ ہے یہ نہیں جے ہڑ دا پا ہمیں کو جنہ مرجی جتن کر لوگا ہے یہ دا علاج کیبل گروہ دے کول ہے کیونکہ ہومے جڑی ہے شب تو بغیر سار دی نہیں ہاں ترشنا دی آگ سانو جرور سار دی نہیں دی جائے تیدہ مطلب اے نہیں ہے گا کہ جی سار دی آگ گیا ہے جی سار کو سار جو دے ہومے نا سرو ایک لبج برک دے ہوں دے ہاں دانے پرش جدوں کوئی سار کچھ گوا کے بھی اپنی آکڑنا نہ شڑے دے کن دے ہوں دے ہاں کہ رسی سار گیا وات نہیں گیا ترشنا دی آگ دا ساریا ہویا بندہ ساریا آوے گا سار جاوے گا پر او اپنا آپا آپا آو کدھی نہیں گوا آوے گا وہ کدھے اپنے ہوں می والے سب آنو تیاغنو تیار نہیں ہوگے گا کیونکہ جی میں رسی دا سڑ جڑنا وہ سڑن دے باوجود بھی یونجی راکھ دے چودہ وات نجرہ ہوندہ ریندہ ہے یہ کتھنا ایمینی لوکانے بنایے حقیقت دے وچ بھی یہ دے ہوندہ ہے اصلیت بھی یہ ہی ہے سو سادگروپ آشا بکشش کر دینے کہ ہی میرے مالک یہ جڑا ہوں میدہ روگ ہے نا انہیں سارے جگتنوں اپنے فندے وچ لیا ہوئے ہیں میرے شب دا روگ نہ جائی تھی سانوں یہ سمجھ بکشش کر دیو کہ شب تو بغیر یہ روگ نہیں جا سکتا جہ دن سانوں یہ سمجھ آگئی کہ جیڑا روگ سانوں سب تو واد دکھی کر رہے ہیں دودہ روپی منمکھو کے دودہ روپی جیڑا روگ لگ جندہ ہے جنہ چر سانوں یہ سمجھ نہیں ہو دی انہ چر اسیئے سے روگ نو دور کرنے بارے سوچ بھی نہیں سکتے دور کرنے دیتے گلی بڑی اکھی ہے سو سادگروپ اندیا کے یہ تلہ ماری ہے کہ سانوں یہ سمجھ بکشش کر دیو ہوں میں روگی جگت اپایا بین شب دے روگ نہ جائی رہاو سمرت ساشتر پڑھے ہیں من کے تے بین شب دے سورت نہ پائی کنے منی جانا سادگروپ اندیا کے سمرتیاں پڑھ رہے ہیں شاشتر پڑھ رہے ہیں پر اونا نوی شب تو بغیر سوجی نہیں آئی ہوں ناردوارے بہت ساریاں کتھا کہانیاں آپا سرمن کر دے پر کہیں دنے کے جیڑے بھی دیوتے کول جاندہ سی نا اوہی جدو اتھوں اٹھ کے جاندہ سی تھے یہ دے تھلے جتے بیٹھ دا سی اتھوں مٹی پٹ کے پرے سوڑ دنے حالانکہ ایک بہت بڑے دیوتے دا پتر کھوڑ دیوتا تو جدو انہوں پتہ لگا کہ میرے نالتے آ پر تارہ اندہ ہے جتوں میں چلے آونا ہے وہ تو کہیں دے اپمیٹی پٹ کے پرے سوڑ دن دیا تو انہیں کارن جاننا چاہیا تھا کارنے نکلیا کہ توں گروہ تارنے کی تا نگرہ ہے اس کر کے بانی مچ بھی کیا ہے نا کہ نگرہ دا تے نام ہی برا ہے جیڑا گروہ لانی نہ بنیا تے سادگروہ تو بغیر گروہ کوئی نہیں ہے اگر سادگروہ باجوں گروہ نہیں کوئی نگرہ کا ہے ناؤں برا تے جیڑا نال ہے نا بھی مڑا ہے وہ جیوان جیو کے کوئی سکے میں پرابت کر سکتا ہے سو اس واسطے سادگروہ کہیں دیا کہ جننا چر شبد گروہ دی پرابتی نہیں ہوئی آج جنے منی جان جننا دا آپ ہاں بھی آس پڑ دیا جننا دے بچوں اکدہ پر نام ہی لیا ہونے انہا نے بھی انہا چر اچھی آتم کا واسطہ پرابت نہیں کیتی پا میں وہ سمرتیاں بھی پڑ دے سی ساشتر بھی جان دے سی تے ویدان نوں لکھن والے کڑن والے آن دیا انسانسان پھر بھی انہا چر انہاں کوئی پرابت نہیں ہویا سمرت ساشتر پڑے من کےتے کہتے تو پاک کتنے ایسے منی جان نے جنے سمرتیاں تے ساشتر پڑ دیا سمرت ساشتر پڑے ہیں من کےتے بین شبد ہے سورت نا پائی شبتوں بگیر اصل جڑی سورت ہے وہ انہا نے بھی نئی پرابت کیتی ترے گون سب بے روگ بھی آپے ممتہ سورت گوائی جتنا اے جگت ہے نا مائی دے تن گونہ دے روگ بھی آپیا ہویا ہے رجو گون تمو گون ستو گون اے مائی دے تن گون دے جیڑ جیو تے پروا پہن دے تا سانو تا سارا جگت جیڑ ہے نا اے سروگ دا شکار ہویا نجر ہوگا ہے تاہی ساتھ گروہ پاشای نے اپنی بانی مجھکایا دیتا نا کہ جو جو دیس ہے سو سو روگی روگ رہ تو میرا ساتھ گروہ جوگی جوگی تو پاو جوگی نہیں جوگی تو پاو جوڑنا ہارا ساتھ گروہ جیڑا سنو ربنا جوڑ دا ہے پر ماتما دینا جوڑ دا ہے ساتھ گروہ کین دیا کہ اسی بیک رہیاں کہ ساتھ گروہ تو بغیر یہ جیڑا جتنا جگت ہے نا سارا ہی مائی دے تن گونہ دا گرسیا ہوئے ہون مائی تا گروہ کاروچ بھی برت دی سی ہم باہر لگے ہوئے سن جدو ستھانے بھی گروہ ناڈک سا ہے مہراجی لکر منڈل دے کے پاڑی لیا ان واسطے کیا تیہ برتارہ برتا دیتا کہ جیتے ہویا سن ساری تیہ اگلے پاسے ہیرے جوار آتھ بے کے نو جوان منڈا ہے دا مان پرمایا جانا یعنی ہیرے والے پاسے چلیا جانا کیونکہ بڑی لمی عمر آلے سی رہا تیہ رہے بالے کر کے پکار دے سی گروہ ناڈک سا ہے مہراجی تیہ نو جوانی نے پیچھ تانوی ہور چیزیاں دے مانگ تانوی بہت پیارا لگتا ہے دولت بھی پیاری لگ دی ہے کیونکہ وہ دن آلی عائش پرستی کتی جا سکتی جنو گروہ ناڈک سا ہے مہراجی وہ تھو باب سکھالی کر منڈل لے کے آئے تک تین دے کیگل جالے ملے آنے تا صدروں کے دے جالتاں نائی سی ہوتے پتھر بڑے سی کنکر روڑ پتھر بہت سی سو سانو تے جال نجر نہیں آیا ہوتے اے میں پتھر جے پیار سی دے ہونا دے نال تو آنی پیاس نہیں مجھ نہیں نہ میری مجھ نہیں تا پھر صدروں پتہ لگیا کہ یہ کسے چال وچے آنوالے نہیں شلے نہیں جا سکتے کیونکہ بندہ بندے ناڈک سکتا ہے یہ بندہ آنکھے کہ میں گروہ ناڈک سکتا ہے یہ بہت بڑا پلکھا ہو دا کیونکہ گروہ اشال ہے شلے نہیں جا سکتا انسان انسان نو شل سکتا ہے پلکھے وچ پا سکتا ہے پر گروہ نا شلے آ جاوے نا ٹھگیا جاوے نا ساڈے کسے پیک دے بکھاوے بچاوے کیونکہ گروہ نو ساڈے اندر دا ساچ دیدہ ہے جو ساڈے اندر ہے وہ گروہ بیکھ لیں گا سو ساڈگروہ پاشا بکشش کر دے نے کہ ترے گھن سب بے روگ بے آپ پے اسی جتنا جگت بیکھ رہے ہیں نا یہ سننو مائیہ دے تننا گھنہ دے وچے گرسیا ہویا ہی ناجرا ہوں دا ہے کتے چلے گی نا دی سورت اندے ممتہ نے ساڈ دیتی ممتہ نے گوا دیتی ممتہ تو پاک پتا کی ہوں دا ہے ممتہ آپاں ایک کہہ دے نیا جیڑا کسی ماد اپنے پتر نہ پیار ہوں دا ہے انہوں کہہ دے نیا ممتہ ہے ممتہ ہے سمپتی جمع کرم دا جیڑا چا سپے جانا بے تم واد بہت کو جا ساڈے کول جیڑے نال جیمن چل سگدہ ہے وہ جا رہا ہو سگدہ ہے پر او دے ہوتے سنتوشتنا ہونا تے اے سوچنا کہ ساڈے کول ہی سارا کو جا جاگے انہوں ممتہ کین دے ہیں تے جدوں اے ممتہ اندر آور دینا مادی ممتہ دیاں تے او دارنا دے تیوں یہاں گرو ساونے پر ماتمہ دے پیار نو مخراک کے مادی ممتہ ممتہ ماری تھوڑا اپنی اولاد دے پرتی پیار رکھنا ممتہ رکھنی انہوں تا سدبرو پاسشاہی نے انہوں ساننی ممتہ دے گالی شڑو اپا پیشلے دنہ دے بچے گاہتے وشیدیو دا آرنمی سارون کیتی ہے ایک پشودی ممتہ دا بھی جکر کیتا گیا ایک پنچی دی ممتہ دا جکر کیتا گیا انہوں نے ایک شوٹے جے پنچی نے جے ساڑے مکاولے سوچی تا انہیں کی کراؤں نا اپنے بچے آنے دے کولو پر ایک شوٹی جی چڑی جڑی ہوں گے نا شوٹی جی سب تو شوٹی بہت بڑے جانور نا لڑ جان دی ہے اپنے انس دی خاتر اپنی اولاد دی خاتر یہ ممتہ ماری تھوڑی ہے ممتہ او ماریا جڑی سمپتی جوڑندہ چاہ ساڑے اندر آ گیا تے ممتہ تاں ترو ورگیا نوں پر احلاد ورگیا نوں پکت بنا دن دی ہے پر جڑی جگر دی ممتہ ہے تاں پکتا نوں بھی مارگ تو تھڑکوندہ جتن کر دی ہے ایس ممتہ نے ساڑی مات مار دیتی جہاں اے ممتہ ساڑی مات مار دن دی ہے سورت گوا دن دی ہے تاں سادگرو پاشین کیا کہ اتنے جادے گرست ہو گئے لوگ اس ممتہ دے وچھ تریکن سبے روگ ویاپے ممتہ سورت گواہی کہیں دنے کہ ایس ممتہ نے جیو دی سورت ہی گوا دیتی ہے اکلی ٹکاڑیں نہیں رہن دیتی جیدے کر کے اے جیو جیڑا تو انہیں چندنا تو دور ہے تو کیا ہویا ہے یہ اس کر کے اسی کہیں نہیں ہے کہ سانو سمجھ دے ہو کیونکہ ساڑی سورتیں اسی گواہ بیٹھے ہیں تاں ہون تاں ہی سانو سورت آوے گی اکل آوے گی نا جہ تسی سورت دے ہوگے تسی تاں ہی اپنا روز ارداسو جب بیگدان مانگ دے ہیں نا کہ گروہ کولو سانو اکل پراوت ہو جاوے جیڑی اکل نو پاکی اسی گروہ دے چرنا دینا جڑے رہی ہے تے وشوڑے والی حالت دے مچوں ملاپ والی حالت مچ آ جائی تاں ستگرو کینے کہ تسی جیوان دی سن دے ہو پر سن دے ہو دی ہو جو جیو اے مانگ تو اڈے کولو کردہ ہے کیونکہ بہتے تاں ممتہ بس ہوئے اتھے بھی آکے بہتا پدارتھی مانگ دے ہیں پدارتھ بھی چلو مانگنا چاہی دے ہیں کیونکہ گروہ کولو نہیں مانگنا تے ہو اتھے دیکھو مانگنا جا کے پر کلہ پدارتھی مانگی جانا جیڑا پدارتھانا مالک ہے کدھی انہوں مانگنا ہی نا یہ بھی ساڈی اکائی ہے بھی ساڈی پول ہے سو ستگرو کینے دے ہیں کہ جیڑے تو اڈے کولو تو انو مانگ لیں دے ہیں ایک آپ پہ کارڈ لائے پراوی آپ پہ یہ میرے مالک اونا وچھو اکنا نو تسی آپ ہی کڑ لیا اس مایا روپی برتا رہے دے وچھو تسی آپ ہی انہوں بچا لیا ایک آپ پہ کارڈ لائے پراو آپ پہ تسی انہوں نے ترس کیتا کیونکہ انہوں نے تو اڈے کولو مانگیا کہ یہ میرے مالک ساڈنوں او سورت دے ہو جیڑی تو اڈے مطابق ہو گئے ساڈھی اکل ہی نے جو گی نہیں تس ادھرکی نے کہ تسی کرپا کیتی ایک آپ پہ کارڈ لائے پراوی آپ پہ گھر سیوہ پراو لائے تسی کی کیتا یہ میرے مالک تسی او جیو جیڑے جنہوں نے تسی آپ پہ ہی کڑ لیا اس مایا روپی پسارے دے وچھو انہوں نے گرو دی سیوہ وچھلا دیتا سمرن کرنا بھی سیوہ کرنا ہے تسی جیڑی آپ ہاتھی کر دے ہو بھی سیوہ ہے کیونکہ سادگرونو سیوندہ جکر بہت بار گروباری اچھایا ہے تسی جتے اے سیوہ لب جا جاندہ او تھی ہوندہ سمرن میں چلا ہونا تس جے سمرن میں چلا گئے ہیں ہون سمرن کر دیاں کر دیاں ہاتھ پیر ہلا ہونا دیل کیتا تسی ہاتھ پیر کوئی مالے پاسے تھوڑی ہلڑگے سیوہ والے پاسے ہلڑگے ہون او ہاتھ بائیمانی واسطے تھگی واسطے تھوڑی اٹھے گا وہ ہاتھ پارمکار دے ہیتی اٹھے گا جیڑا اندر سمرن کر رہا ہے وہ ہون کسے دا کھون واسطے تھوڑی آتھ اٹھاوے گا اپنا کیونکہ سمرن داتے دا کر رہا ہے تا وہ دا ہاتھ جدوں میں اٹھے گا دین واسطے اٹھے گا تا ہی گھر سکھاں بارے یہ پھر چلتے ہیں ہاں کوئی پیکھی آ جاوے جیڑا مورا سکھاں لابنا لابے تے منگل لگ جاوے وہ دی تے گال مکھری آئے پر جیڑا سکھ ہے جنہیں اندر گروہ دی سکھے آئے انہوں کدے بھی کسے اگے تلی کیتی ہوئی نہیں تسی بیکھو گے خودہ جیڑا ہاتھ ہے ہمیشہ ہی ادھا دین والے حال آتھ بھی کی ہوئے گا وہ کدے بھی کسے اگے اتنی اڈے گا چرائے چکھلو کے چرستے چکھلو کے منگے گا نہیں جنہیں اندر گروہ دی سکھی ہے سکھے آئے کیونکہ سکھ گروہ آر گئی ہوں دا ہے تے گروہ کدے منگتا نہیں ہوں دا تے نہ ہی گروہ دا سکھ منگتا ہو سکتا ہے سو سکھنگ رو پاسہ بکشش کر دینے کہ تُسی کرپا کر دیتی ایک آپ پہ کار لائے پرم آپ پہ گر سیوہ پرم لائے تے تُسی یوں نے گروہ دی سیوہ والے پاسے لائے تا سمرن کرن دے آر وچوں جوٹ گئے سکھنگ رو پاسہ بکشش کر دینے کہ ہر کا نام نیدار دو پایا وہنا نو کی پراوت ہویا ہری پرماتما دے نام داکھے جاندہ کیونکہ آپ جکر سنون کر رہے ہیں کہ مگتا نہیں ہوتا تے جدے کلو کھجانا ہوئے مگتا ہو سکتا ہے اور جدو گروہ دوں سمرن والے پاسے لگا تے گروہ دیں تے نہ ہونے دے کھجانے بکشش کر دیتے اندر دی امیری دے دیتی اور جو کچھ بھی ہے ہوتے تو سنتوشت ہے خوش ہے راجہ وچھ رہند آئے اور اندھویچ ہے تے پھر وہ کیوں کہ تے مگن جاوے گا ساتھ گروہ نے تے کیا گروہ پیرس دائے مگن جائے اے وہ جیدے لوک نے جیدے گروہ پیرس دا کے بھی مگن تورے پھر دےیا اندھ نے انہوں نے چرنی نی کھدے بھی لگنا چاہی دا انہوں نے پیشنی کھدے لگنا چاہی دا جیدے اس چکر وچھ پیجاب دےیا تے انہوں نے جیدہ گروہ آب داتا ہے وہ اپنے سکھنوں میں دانی داتا بنا دن دا ہے کیونکہ وہ انہوں نے نام دا کھجانا بکشش کر دن دا ہے ہر کا نام نے دانو پایا سوکھ واسیاں ماننے آئے کہ اندھ نے کہ ایسے گروہ دے پیارہ دے ماننے وچھ سوکھ پرویش کر جن دا ہے سوکھ واسیاں دا ہے پھر ایسے سکھی ہوئے مڈکھانا جیدہ واسی بائنہ وہ بھی بدل جن دا ہے کہ تے کسی دا گوکا آرجنا نہ سبردہ ہوئے تا کئی ورہاں اپا کرنوالے ایوی قیدن دے کہ تینوں کار بدلنا پیڑا ہے تینوں تھا بدلنا پیڑا ہے جب واسطو ساشتر والے قیدن گے کہ تم جیڑا اپنا پھر نیچر ہے نا یہ دا گوو جی تیرا دکھنالے مرنے آنے تم اترالے مرنے کر دے جی پشنوالے مرنے آنے تا پورو والے پاس سے کر دے آپ ورنوالا کے ایس پاس سے کر دے ہو ایس پاس سے واسطو ساشتر آلے جا ایسے بڑے ہیں لیاں بیٹھے جیڑے انہ لوکا کلوں ایک آمک رہو دے جیڑے پرموی جپائے جاندے جیڑے دو دا جپائے جاندے سادگروکین دے کہ گرسکھان دا بھی تھاں بدل دا ہے پر انہ دا تھاں کی میں بدل دا ہے واسطو ساشتر والے کو پشکے نہیں میرا کمیتر ہے ڈالی کورس کر دا ریا کنسا آم شرما دا نام ہے مانسا جلے دا واسطو ساشتر والے ہیں دے پشکے لاکھے انہیں کار چک کھون ماتلا جا منا لیا تک کار والی کتے پانی لیل لگی وہ دا وہ تو پیرت لگیا بیچ ڈے گ پہی تے کار دے ویچی بڑے ہوئے دے وہ تلاب جیدے دوگ کے مر دی پشکے جے پتا لگا وہ ایسے کٹنا دے کافی چر دی برتی ویسی پر جنوں دے ایسی کٹھے سی دوں اب مبائل لی سی ہندے تے ہون انٹرنیٹ دے جریے پرانے مطرہ دے نال ملاا پایا تے انہیں دسیا کہ اپنا جڑا مطرکن شام شرما ہندہ سی ہون دے نال آبا پریا ہندو بیر سی شلونا دے بیچ تے بڑا چل دا ہے پر شکھ بھی ساڈے کئی برا چیزیں پشے لگ جان دے کامتے کیتا ہوئے گا کہ میں جو پاد سیودے ساڈ چگہ کرنا ہوا پر کار اجاڑ کے رکھ دیتا سو اس وقت سے سدگو کھن دے کہ جیڑے تریکے دے نال گرو جیون بدل دا ہے او اس تریکے دے نال بدلے ہوئے جیون دا اناندی اناند ہے پر جیڑے تریکے دے نال اسی جا کوئی اپا کراؤن والا جیون بدل دا ہے جتن کر دا ہے نا وہ دے وچے اجاڑا ہے ہو جاڑا ہے پاوے آج جگہ ہو جاوے پاوے کال ہو جاوے پیدا کدے نہیں ہو سکتا سو سدگو پاسہ چھے بکسش کر رہے نے کہ گور سکھ دا تھا کدھا بدلیا گردے کرپا کر دے چوتھی پدوی گرمکھ ورت ہے مایادے تین گونے تین پدویاں نے کوئی رجو گون بچ رہے جا رہا ہے کوئی تمہ گون روپی کار رچ رہے رہے کوئی ستو گون روپی کار بچ رہے رہے پر گرمکھ جیڑے ہیں چوتھی پدوی اٹھے جا کے چوتھی پادو اٹھے جا کے رہے ہیں دیا جتے ملاپنی اوستہ جنہوں کہہ دنے اچھی آتمک اوستہ گرمکھ یہ دے مجھے ورت دے ورت دے تو پاوندہ رہنا ورت دے تو پاوندہ ورت مان جو اپا ہون ساڑا ورت مان کےڑا اپا ساتھ سنگت چھے بیٹھے ہیں تے گرو کے شبندی بچہ آر سرمان کر رہے ہیں ہون ساڑا اے ورت مان ہے جتنے بھی اپا بیٹھے ہوئے اپا گرو کی سنگت ویچے ورت رہے ہیں جیویں اپا آئے سے سمیں گرو کی سنگت ویچے ورت رہے ہیں اے دن جیڑے گرمکھ نے اے وہ ہمیشہ ہی چوتھے پادویچ چوتھی ورسلہ ویچے ورت دے خود آران میرا خیال ہے کہ سمجھ نہیں یوکی نہیں ہے کیونکہ او دن اسی پھیر سنسارک کمہ کارہ اپا اپنے چلاک جنے پر ایس ویلے اسی ایک ہی سنگت روپی سنبے ویچے ورت رہے ہیں کہیں تو پاہ کہ جیویں اسی یہ تھے ورت رہے ہیں سنگت دے سامنو ورت مانے ساڑھ آئے اسی طرح گرمکھان دا پر ماتما دے نالہ ہمیشہ ہی یہ سامنہ بڑھے آرہی دا سنگت روپی محول ہونا دے اندر بڑھے آرہی دا سو اے تھا گرمکھان دا دو دا والے مانمکھ والے پر با آفدے ویچوں جیڑے تینک کا رہے ہیں پہلاں وکری وکری برتی دے ان سار رہی دے ساں کوئی رجو گونی سی کوئی تمہ گونی سی کوئی صدو گونی سی انہ تینک رانو شڑکے گرمکھ دا واسہ چوتھے کاروچ ہو گیا انہ اوسکاروچ گرمکھ ورت لیا ایس طریقے دا تھاں بدلیا کارو نہیں بدلنا پیا پینڈر نہیں بدلنا پیا شہر نہیں بدلنا پیا کوئی فرنیچر دا بھون نہیں بدلنا پیا کسے دمی پکھنڈی دیا کچھ پکھنڈ نہیں کرنا پیا صرف سورت بدلی گرونے سانو سمجھ دے دیتی جو اسی مگی سی گرونے دے کولو سو گرو ساہب کین دیا کہ چوتھی پدوی گرمکھ ورتا ہے تین نیجکار واسہ پایا ہونا اصلی کار ملے نیجکار کسے دے کوئی کارو تے لون مگیرہ لیا آوے نا تے اونا چرو کرجا جنو کہہ دنیا اونا چرو اس کارو آپنا نہیں سمجھ دا تے جدنو پہے لاتے جاندے اونا چین دا آج یہ کار میرا ہو یار پاونا میں کسے دا دےنا نہیں ہے میں اپنے کار دے ویچے بیٹھا ہو یار کوئی بھی چیزیں دا دی ہے سانو اونا اپنی محسوس ہووے گی جدن اسی اونا سارا رین لہ دیتا اونا چین دا سارا رین لہ دیتا بیگان نہیں ہے اسے طرح جدن اسی ایس ملاپدی اوستہ ویچے پہنچ جاوانگے تا جیڑا ہردہ کار جتھے سارا واسہ ہونا ہے گرمک مانکے وہ سانو پھر اپنا کارپرتی تو ہونا ہے کہ اے سارا اصل کار جتھے اسی ہونے واسہ پا لیا ہے گرمکہ نہیں وہ واسہ پایا چوتی پدوی گرمکہ ورکتا ہے تے ننے جے کارواسہ پایا پورے ساتگر کرپا کی نی وچوں کو آپ گوایا یہ کیلئی کرپا ہوئی پورے ساتگروں نے تے سارا واسہ تے پورا ساتگروں کون ہے تانسری گرمکہ رانس ہے مہراج جنہوں ساتگروں تے پورے گرمکہ پورے گرمکہ کرپا کی تھی تا ساتگروں کی نی کہ ساتگروں نے اندروں ہوں میں ہم کار جاندہ رہا اور ساتگر نیج دا کار بھی ہے آتما کا واسطہ دا اند بھی ہے پر اندر ہم کار نہیں ہے ہوں میں گرمکہ کر دیتی یہ کار گرمکہ ہی سکتا ہے نہیں تا جیڑا تھوڑا جاوی اس مارک دے چلنو والے اندر بھی کچھ بھی خیوراں ایسی گالوہ جاندی ہے تھوڑا جاوی کش رہا دیا دا نجارہ نجر آجاوے نا تے انہا بھی بان کر بیٹھتے ہیں کہ اندیا کیسی پراؤت کر لیا یہ صدی کا لنا پھر مو پاڑ ڈگنا پھندا ہے کنے کنے وڈے رشی مونی ڈگے کنے آنوں نموشی را ہوں بیکھنا پیا کہ لوکا مجھ کردارتا ہور بنایا ہویا سی پر ہمیں دے کارنہ ساو تو وڈیو دارتے اپنے واسطے پائی جوگا سکھ دیا ہے واسطہ کوئی شوٹی نہیں سی گروہ نے اپنا پی پائی جوگا سکھ سوپے آیا سی پر ہمیں کارنے کھوڑے دے چڑھ دی دیر سی کہ کتنا کو جب آپ پر گیا کتے جانے گا اسے طریقے دنال صدقلو کی دیا کہ ہی میرے مالک جدو تسی کرپا کردی ہونا تے اسی نجر کاروچ برت دیا تا پورے صدقلو کیرپا دے صدقلو پورے صدقلو کیرپا کی نی وچوں وہ آپ گوایا تا تسی اپنے پیاریاں دے اندروں ہنکار بھی نور کردی ہونا دے اندر یہ سوستہ دا مان بھی کوئی نہیں رہی دا کوئی ہنکار نہیں ہوندہ صدقلو پارشاہ کے بخشش کردی نے ایک سکی سرکار ایک ایک اوہ انکار دا صداات جینا سنو گروہ نالکس ہے مہراجی نے دیتا ہے کہ اندرے کے اوہ ایک دی اکوئی سرکار ہے کیونکہ ریاست وچے ریاست کدھے نہیں چل دی جی ایک راجہ راج کردہ ہے نا تے دوجہ پامیو دا پتر ہی کیوں نہ ہوئے وہ راجہ نہیں ہو سکتا ہے بڑی گل ہے تے بجیر بن جوگا جہاں کسی اچھے ہوں دے دا سوفمان سکتا ہے پر جی کوئی کہ ریاست وچے ریاست چل جاوے گی تا ایس چیز نو بگاوت کیا جاندہ ہے تے بادشاہ نے اس سے گل کر کے اپنی سکی اولاد تک بھی قتل کر دی کیونکہ انہوں نے نہیں سی منجور کہ بادشاہ اسیاں تے ساڑا سکا پتر بھی بادشاہوں ہوں ہوں دا اعلان کرے ساو تو بڑی ہو دا ارن گروہ ارجند نے مہراجی دی شادتنا جڑی ہوئی ہے جہاں گیر بادشاہ گروہ ارجند نے مہراجی نو شیر کرنواستے لاؤنوں نے نہیں سی آیا وہ دے سکے پتر خسروں نے مگاوت کر دیتی سی کیونکہ میرا دادا اکبر میں نو بادشاہ منہ ہونا چاہو دا سی پر میرا باپ تکے نا بادشاہ من گیا یہ سواستے میں اپنے پیوڑوں بادشاہ نہیں مند دا تے اپنے نال تی چالی ہی جار بندیاں نو لے کے اپنے پیوڑے خلاف ہی مگاوت کر دیتی ہے گا صحیح سی تا ہی تا گروہ سیب نے لنگر دی جیڑی لنگرینہ نو شکایا جنہ سوفیہ نے کوئندوال دے پتل دے پتے یہ بینتی کی تی گروہ سیب دیا گیا کہ اسی خسروں نے لنگر کہا بیٹھے ہیں پر لوگ بڑے دے نال تے لنگر تے گروہ کرو ہی پورا ہو سکتا اسی دے نہیں کر سکتے تا گروہ ارجند نے مہراجی نے لنگر شکا دیتا خسرو جنگر یہ سے لاکے بیچ ہو دا ہے نا تا وہ اتھے لڑائی تو واد اپنے سکے پتر نو گرہدار کر لیندہ ہے وہ دے ہم آیتیاں نو گاؤ دیاں جاں پشوہ دیاں کھلنا ویچہ مڑ کے جون دے بیلے دے ویچہ تا پی مارن واستے سوڑ دیندہ ہے تے سکے پتر دیا اکھا دے ویچہ کچ پی کے پاؤں دا حکم دیندہ ہے تے جنہ چے رو مارنا جاوے اسے ہی آگ دے وچہ تے کھانے بھی سٹو آگے دا اتھ ہی اُنہا پتہ تڑ تڑ کے مر گیا جیڑا راج دا نشاہ ہوندہ ہے حکومت دا نشاہ اسی حکومت والے ہیں تو بڑیاں کئی برا آسان رکھ لئی دے ہیں یہ تا اپنے سکے ہوندہ نہیں ہوند دا جمتہ دا کی ہوئے گا اب بیٹھے ہوئے نا بندی سے کانی رہے آئی واسدے گرمک پیارے مورچہ لاکھے کیوں نہیں ہوندہ مان پسی جدہ کیونکہ آہی ورطہ رہ ورطہ دے وہ چوندہ ہی نہیں کہ جیڑے لوکانے راج پاگنوں لکسان پیلوں پچایا ہے وہ لوک پھیر یاد ہوندہ ساڑے راجنوں کو خدرا ہوئے کیونکہ وہ راجشی کے دینے کوئی دنیاوی قتل تھوڑی ہونہ کیتے ہیں کسے دیش دا مخمتری مارنا وہ دا قتل کرنا جالبنوں سودھنا یہ کوئی آم قتل تھوڑی ہے سویس واسطے اور نہ واسطے یہ خطرہ نہیں راج پاگ والے واسطے وہ نہیں قدیمی منجور کرنگے کہ ساڑے راج دے باگی ایاد ہوندہ سو کہیں تو پاو کہ جیوے دنیاوی سرکارہ وچ دوسری ایک سرکار وچ دوسری سرکار نہیں چل سکتی ایک وار ایسا ورتارہ ورتیا کہ شیر پجاودے لادلے بچنگیڑے شیر پجاودہ کوڑا کھول لیا وہ کوڑا کھول شیر پجاودے لیا کردے سان ساڑا بھی دیتیوان تین ساف مسند انہیں بلا لیا نال جدو پتہ لگنا شہیزادہ ساہم انہیں لے لیا پیر عجیزو دین نو نال مسلمان گرمک سجن سی مہراجہ ساہم بڑا ستکار کردے سی سارے راج پاگ دے وچ بڑا ستکار سی پیر عجیزو دین لے کے شہیزادہ ساہم نو دربار وچ حاجر ہویا کیس چل لیا ہاں جی دسو کہیں دے جی انہیں مہراجہ ساہم دا کوڑا کھول لیا پاہ میں یہ پتر ہی ہے پر مہراجہ ساہم دا کوڑا کھولن دا کسے انہوں بھی حکم نہیں ہے اس کر کے دوشی ہے تا پیر عجیزو دین کہنے لگا کہیں دا ہاں گالتے دوش والی ہے انہیں دے این کوڑا کھول ہے جو میں کوئی اپنے سکے پہ ہو دا کوڑا کھول دا تے ساری ساہم دا محول بدل گیا واقعی بادشاہ دے ہے ہی ہے پر دنجھے پاک تو سوچی باپ بھی ہے تیجھے باپ دا کوڑا پتر نے کھول ہی لیا تے پھر کڑی گھر لیا پر جے اس میں لے عجیزو دین نہ ہوتے تا پھر یہ ورطارہ ورچکہ سی سجادہ ملنی سی پاہ میں شوٹی مل دی پاہ میں وڈی مل دی کیونکہ ایک راجہ سی بادشاہ سی تے انہوں نئی منجور کہ اوڈا کو کوڑا بھی ہو دے حکمتوں بغیر کھول لے پر جے دی انہوں نے سچی سرکار ہے پورا برہ بانڈے جیڑا سر جا ہوئے ہیں تے ایتوتا کہلو کہ جتنیاں ترکیاں انہیں ساجیوں ہیاں جے دی سارے اوڈے سرکاری ہے اوڈے اندر کوئی دوسری سرکار ہو سکتی ہے اوہ اکال پرکوے گروب ایک اوہ امکار دا صداات جے دی او سرکار ہے اوڈے تھلے کوئی اور دوسری سرکار نہیں ہو سکتی یہ ساڑے ہی بنائے ہوئے ہیں سارے کسے انہوں اسی بابا جی بنا دیتا کسے انہوں اسی دمی پکھنڈی گروہ بنا دیتا کسے انہوں اسی کوش بنا کے بیٹھ گئے کسے انہوں اسی کوش بنا کے بیٹھ گئے کساڑے شاید ایک کار سوار لگے سادگروہ کے اندرہ کے اکوئیوں پر بات مہتے اسے اکدھی ساری سرکار آرہا ہے باقی سارے اسیوں دی پرجامہ باقی سارے اسیوں دی رہایا تھا سو سادگروہ پاشا بکسش کردے ایک سکی سرکار ایک اکے دی سرکار ہے تے اکوئیوں پر ماتمہ ہے جن بربا مشن ردر اپائیا کنڈی بڑی سرکار ہے جن نے بربا بھی پیدا کیتا جن نے مشنو پیدا کیتا جن نے ردر پاپ شیو جی پیدا کیتا اوہ سچی سرکار دی نال سانو تا نصری گروہ رانسا ہے مہراج جوڑ دیا کوئی رستے دی گالا نہیں ہے را رستے دی گالا یہ گالا ساڈی سمجھ دی ہے تے سمجھ اسی یہ گروہ کو لو لے لیے پھر تا گالا من جاوے پر جیسی اپنی ماتنے انتصار تو ریفران کے پھر گال نہیں من لی انہیں تو کوئی دوسری رہے ساڈے دماغ میں چھو اور نہیں ہونی چاہی دی جنی گروہ عمرداز مہراجی نے اوہ دی ہی یہ سرکار ہے تے اوہ سرکار انہی سمراتھیا انہی طاقت والیا ہے کہ اسے سرکار نے ہی جنے میں تھے آسوالیاں نے بننے ہوئے کہ تین دیوتیاں ایک پیدا کردائے ایک پالنا کردائے ایک مہودہ دیوتا ہے چلو مانوی لاؤ گروہ ساہم کین دے کہ اوہ کردیا اے بھی تے انہیں پیدا کیتے ہوئے ہیں اوہ سچی سرکار دی نال جوڑنا ہے ساتھ گروہ پاس شاہ بکسش کردینے ایک سکی سرکار ایک جن برمہ مشن ردر اپایا نانک نے چل سچا ایکو نہ اوہ مرے نہ جایا کہ انہیں کہے نانک جی باقی لے سارے کوئی مار جاردہ ہے کوئی جان پیدا ہے جان کوئی شاڑ کے جا سکتا ہے پر اوہ پرماتمہ نے چل ہے نانک نے چل سچا ایکو ایکو ایک صدیب کا آلواستے ہوئے پرماتمہ نانک نے چل سچا ایکو نہ اوہ مرے نہ اوہ مردہ ہے نہ جایا تے نہ ہیو سانوہ شاڑ کے جانتا ہے پھر ایسے رب جی نال جوڑی ہے ایسے پرماتمہ نال جوڑی ہے جنہیں صدای رہنا ہے تے جیدے چرن راوچے جنوہ سیہ پیدا ہوگے صدای ہو دے ملابنی موجنوں مانڈا ہے ایسے نال نہ جوڑی ہے جنہیں جم کے مر جن دے جہاں سانوہ شاڑ کے چلے جن دے آج کوئی ایتھے ہے کل نوہ سانوہ کول نہیں ہے تاک کنا آثرت کام آگے پر جیڑا شبد گروہ ہے ہسی ایتھے بیٹھے ہوئے ہیں بانی نوہ سن رہے ہیں مول مطردہ جاب کر لینے ہیں بانی پڑھ لینے سن لینے ہیں ہسی تو باہر بھی چلے جام آگے بے شک اسی کئی دن گروہ کا روی کیوں نہ جا سکیے ایسا کہ تے سانوہ علاقہ مل جاوے جی اتھے بھی بیٹھے مول مطردہ جاب کرنگے تاک گروہ اتھے بھی آ جا رہے ہیں گروہ اتھے بھی سا ڈیاں بسان جا پر جنہ دا کئی برا آثرت کالیہ جن دا ہے وہ ایک جگہ ہی نہیں دوسری جگہ نہیں سو صدگروہ پاس شہر احمد کرن یہ آج دی پاون پیتر وچار جو پاس رون کیتی ہے صدگروہ نے تھوڑا جا کالنو تا درستی بکشی ہے پھر بھی آج دی ناکمو بلکلو بند ہے پھر بھی صدگروہ پاس شہر احمد بھی سیوہ لہی ہے صدگروہ تے سنگت پرواہن کریں کیونکہ یہ جنہ سیوہ دا کارج ہوندہ ہے یہ کرنا بہت جنوری ہوندہ ہے بہت آئے کوئی برتارہ برت جاوے پھر صدگروہ وہ بھی اپنی رجادے آبی مالک نے نیتا دل نہیں کردہ اس کاری تو ہٹنو سو پھر بھی صدگروہ پاس شہر احمد کرنا گروہ سواریو سنو سار اینو نام دی دات بکشش کرنا اپنے چرنا دا پیار بکشش کرنا گروہ سواریو آج دی سوچار دیاں خیلنیاں پکتیاں پڑھ کے پھر سبابتی کریے گردے بکشش کردینے ایک سکی سرکار ایک جن برمہ بیشن ردر اپایا نانک نیچل ساچا ایکو نا اوہ مرے نا جایا ساتھ گروہ پاس شہر احمد کر وچارہ کر دیاں ایک نیچل ساکمہ دی پر تھائے رہا